اگلا سوال ہے کیا دوسری شادی سے برکت آتی ہے ایک کسی نے سوال بھیجا ہے لکھ کر کیا دوسری شادی سے برکت آتی ہے تو دیکھیں یہ بات مشہور ہے کہ شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے پیسہ ملتا ہے اس کے تعلق سے کچھ روایتیں بھی ہیں بہت ساری روایتیں ہیں لیکن جتنی روایات میں بھی سراحتن یہ بات آئی ہے کہ شادی کرنے سے آدمی مالدار ہو جاتا ہے پیسہ ملتا ہے تو یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں اس میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے البتہ بعض آیات میں اور بعض احادیث میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی فقیر ہے پریشان ہے وہ شادی کرتا ہے اچھی نیت سے شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو بینیاز کر دے اس کو پیسے دے دے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نور میں کہ تم شادی کرو جو تمہارے نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ان کی شادی کرو لڑکا ہے لڑکیاں ہیں سب کی شادی کرو اگر وہ فقیر ہوں گے تو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو بینیاز کر دے گا تو دیکھیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ گریب ہیں شادی کر لیں مالدار ہو جائیں گے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی گریب ہے محتاج ہے اور باقی شادی کیلئے بلکل فٹ ہے وہ یعنی وہ شادی کر سکتا ہے شادی کی قدرت رکھتا ہے اس کی طاقت رکھتا ہے لیکن پیسے کا مسئلہ ہے اور وہ خوف زدہ ہے ڈر رہا ہے تو وہ کیا کریں وہ شادی کر ڈالیں اور شادی کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ اس کے لئے راستہ کھولے گا تو یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ پیسوں کے خوف سے آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہ بیٹھ جائے اگر اللہ نے اس کو جسمانی طاقت دی ہے یعنی ہاتھ پیر دیا ہے دیکھیں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر ڈالے وہ ہمیں لم یستتی اور جو شادی کی طاقت نہ رکھے تو یہاں جو شادی کی طاقت نہ رکھے اس سے کیا مراد ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس نہیں ہے پیسہ نہیں ہے سیونگ نہیں ہے وہ شادی نہ کر یہ مراد نہیں مراد یہ ہے کہ آدمی کے پاس کمانے کا بھی کوئی ذریعہ نہ ہو مثلا کسی کے ہاتھ پر اکٹے بھی ہو تو ظاہر ہے کہ نہ تو اس کے پاس پیسہ ہے اور نہ پیسہ کمانے کے راستے اس کے پاس ہیں تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ شادی کی استعداد نہیں رکھتا ہے لیکن ایک ایسا آدمی جس کے پاس گرچے پیسے نہیں ہیں فقیر ہے لیکن ہٹھا کٹھا ہے اللہ نے اس کو طاقت دی ہے وہ محنت مزدوری کر کے کما کھا سکتا ہے تو گرچے بروقت اس کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن یہ شادی کی استعداد رکھتا ہے کیونکہ شادی کرے گا تو کما سکتا ہے تو ایسے لوگ جن کے پاس بروقت پیسے نہیں ہیں وہ اس خوف میں نہ رہیں کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ شادی کر لو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بینیاز کر دے اللہ رب العالمین تم کو بینیاز کر دے گا فقری دور کرے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس خوف سے شادی سے رکنا نہیں چاہیے شادی کر لینا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا دولت دے گا یہ بالکل ایسا ہی جیسا ہے بچوں کے بارے میں کہ زمانہ جالیت میں لوگ اولاد کو کھلانے کے خوف سے ان کا قتل کر دیتے تھے لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے کچھ لوگ لڑکوں کو ماں ڈالتے تھے رزق کے خوف سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یعنی تم بچوں کو قتل مت کرو یہ سوچ کے کہ بچے رہیں گے تو کون کھلائے بلائے گا ان کو تو ایسے شادیوں سے کوئی یہ سوچ کے نہ رکے کہ شادی کر لیں گے تو کیسے خرچہ چلے گا شادی کرو خرچہ چلانے والا اور رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے تو یہ اس آیت کا مطلب ہے ایسے ایک اور حدیث سنن نصیح کی جس میں اللہ کی نمی فرماتے ہیں کہ سلاست ان تین لوگ ایسے ہیں حق ان کی مدد کرنا اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے ان تین میں سے ایک کیا ہے انہ کے اللہ یورید العفاق وہ شادی کرنے والا جو پاکدامنی چاہتا ہے پاکدامنی کی نیت سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے یہاں بھی اس حدیث کی جو تشریح کی گئے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی پاکدامنی اختیار کرنے کے لیے شادی کرتا ہے اس کے پاس پیسے ویسے نہیں تو شادی کر لے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا یعنی اس کے پاس پیسے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا تو یہ آیت ہو یا حدیث ہو ان سب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی کوئی ذریعہ آمدنی ہے یعنی آدمی شادی کر لے گا تو دولت کی بارش ہوگی یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن وہ کمانے کی اور پیسہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا باقی یہ کہ محض شادی فی نفسہ ہی شادی پیسہ لاتی ہے یعنی شادی آدمی کرے گا تو وہ مالدار ہو جائے گا شادی شدہ لوگ ہیں شادی کی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں مہتاج ہوتے ہیں فقر ہوتے ہیں تو فی نفسہ ہی شادی کا مسئلہ نہیں ہے کہ شادی کر لے گا پہلی یا دوسری تو دولت کی بارش ہو جائے گی وہ بہت مالدار بن جائے گا بلکہ اس طرح کی جو آیتیں ہیں جو حدیثیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پیسے کے خوف سے شادی کرنا نہ بند کرے اگر اس کے پاس طاقت ہے مطلب جسمانی طاقت ہے وہ کما کھا سکتا ہے تو شادی کریں اور کمانے کے لئے مہیند کریں اللہ تعالیٰ انسان اللہ اس کو روزی دے گا یہ اصل مفہوم ہے ان آیات کا ان حدیث کا باقی وہ جو روایتیں کچھ روایتیں ایسی ہیں جن میں سراحتن یہ بات آئی ہے کہ شادی کرنے سے دولت ملتی ہے شادی کرنے سے پیسہ ملتا ہے وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں